آخر میں اب وہ دن دور نہیں جب فائنلی چھ سو سال بعد رام للا اپنے مندر میں بھی را جائیں گے 22 جنوری کو عیدیہ میں بنے بھو رام مندر میں دیش کے پردان منتری نرین موڈی کے دوارہ رام جی کی پرتشتہ کی جائے گی جس کو لے کر تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں وہیں لوگوں کو آمدرت کرنے کے لیے اکشت کلش جاترائیں نکالی جاری ہیں ایسی ایک جاترہ آج ندگاؤں پہنچی جس کا بھو سوگت کیا گیا آیدیہ کے رام مندر میں رام للا کی 22 جنوری کو دیش کے پردان منتری نرین موڈی کے ہاتھوں پران پرتشتہ کی جائے گی اس کو لے کر پورے دیش بھر میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور آیدیہ آنے ہیتو دیش بھر کے لوگوں کو آمدرت کرنے کے لیے اکشت کلش جاترہ نکالی جاری ہیں وہیں آیدیہ سے نکالی گئی اکشت کلش جاترہ رائننگاؤں پہنچی اکشت کلش شبائی آترہ شہر کے امام چوکشت دکشن ہنوان مندر سے نکالی گئی جو کی شہر بھرمن پششات گروزارہ چوک پر پہنچ کر سماپت ہوئی آیدیہ رام مندر پرانپرتشتہ نمتر سمیتی کے صدرسوں نے بتایا کہ اکشت کلش پویجن کا عدیش رام مندر کو لے کر سبی بھارتیوں کو بھائی جنوری کو بھگوان رام کی پرتشتہ کو لے کر اکشت کے مادیم سے نمتر کیا جانا ہے بھارتی سنسکریتی کے سب سے بڑے مریادہ پورشتم سب سے بڑے پوروڈھا اور ہم سب کے آدرش شری رام جہاں جنم لیے وہاں کی بھومی پر بھاوی رام مندر بند کر تیار ہو چکا ہے 22 تاریک کو اس کا ادھاٹن ہونے والا ہے میں سبھی دیشواسیوں سے یہاں سے پرارتن کرتا ہوں 22 تاریک کو اپنے گھروں میں دیپک جلائیں گھر میں رنگولی ڈالیں میں بستی پرمک کے ساتھ میں آپ سے ایک نویدن کرتا ہوں کہ موٹینات مندر میں ایک بھاوی سکرین لگائی جائے گی جس کا یودھیا سے لائف پرسارن کیا جائے گا اس کو دیکھنے اوشے پہنچے یہ بات سمجھے کہ شری رام نے جس طرح ہر ورگ کو اپنے ساتھ لے کر کے راون روپی برائی کا اندھ کیا تھا ہمیں بھی اس ابھیان میں ہر ورگ کو ساتھ میں لینا ہے رمائن میں سبھی جات پاس سے اوپر اٹھ کر کے برائی سے لڑنے کی ہمیں سمجھائیز دی گئی تھی تو میری آپ سے یہ انورود ہے کہ اس ابھیان میں سب کچھ اپنا پیچھے چھوڑ کر ایک دن کیول رام کے نام دیجئے بولیے سیاور رام چندر کی جے ایوڈہ میں بھاگوان سری رام چندر جی کی بھاوی اور دیو مندیر کی پران پر تشا بھاگوان سری رام لالہ کا بھگرہ کا بھائی جنری پاہ شکل پکش دو دسی کے دین پورا ہندوستان کو رام میں بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ اور یہاں رام بھاکتوں کے بلیدان کا پرتفل ہے پان سو سال تک سنگھرز کیے رام بھاکتوں نے بلیدان دیئے اور اس کے بعد آج ہم سب کو یہاں اوثر دیکھنے کو مر رہا ہے کہ پورا بھارا دیش آتور ہے بھاگوان سے رام چندر جی کی بھاوی مندیر پران پرتشتہ پر پورا دیش ایکمائے ہو گیا ہے یہاں اکلپنی ہیں اور پورے رام بھاکت گاؤں گاؤں گلی گلی میں اس کاری کرم کو اوثر منانے کے لئے آتور ہے ہم نے پورے گاؤں میں جا کے دیکھے ہیں ہر گاؤں میں ابھی واتور نمید ہو گیا ہے ابھی آج ہم سری دکشنمو کے ہنمان مندیر میں بھاگوان سے رام چندر ایوڈیا سے پوجیت اکشت کا یہاں پر ہم لوگ ابھی کلس یاترہ کے مادیم سے پورا نگر بھرون کریں گے یہاں اکشت جو ہے پوچیت اکشت جو ہے گاؤں گاؤں تک پہنچیں گے اور گاؤں وہاں میں یہاں اکشت پہنچنے کے بعد 22 جنوری کو صبح 11 بے سے لے کر ایک بچے کے بیچ میں آیودہ میں بھاوی پڑان پرتشک کاری کرم سمپن ہوگا اور ہر گاؤں ایک دیپاوالی کے پر اُسطوں منانے جا رہا ہے اور اس نمید آج دیکھو یہاں پر حجاروں کے سنکھے میں اکشت کرا جاترہ میں بڑی سنکھیا میں محلہ بھجند کرتے ہوئے شامل ہوئی اس موقع پر جائشی رام کے ناروں سے پورا شہر گونج اٹھا ہمارے جو آرات دیو رام ہیں ان کا آگمن ہو رہا ہے اتنے سالوں بعد ہم لوگ بہت بڑا صبحہ کے برافت ہو رہا ہے یہ صبحہ کے نا ہمارے پہلے کی پیڑی کو برافت ہوگا اور نہیں ہمارے آنے والی پیڑی کو برافت ہوگا ہم لوگ اتنے خوش خشمنت ہیں کہ ہم لوگ رہے صبحہ کے برافت ہوگا اور اس کا فضل جسلے ہمارے مانینے پردھان منتری سری نرین مودی جی کو جاتا ہے جنہوں نے ہمیں یہ صبحہ کے سیا لیکن ہم لوگ لالہ کا سواگت کر سکے اس کے لئے ہم لوگ ہم نے بہت سارے روٹ سائے کر رہے ہیں بہت سارے چیزیں ہم لوگ پرسوت کر رہے ہیں ان کے سواگت کے لئے جیسے برافات پیڑی نکالیں گے اور ہم لوگ یہاں سے کلسیاتر جو راباتید مارک ہوتے ہوئے وہاں سے ساری اوٹسکتوارہ کلسیاترہ نکلے گی اس پر اچھوٹے چھوٹے بہت سارے کالے گرف جو بھی زیادہ فراہ پوجودا ہے جتنا بھی فراہ پوجودا کالے گا ہم چاہتے ہیں що ہم بھی دیکھ کر آگے کی جمدیشن بھی ایسے ہی کریں ہمارا ہم آنکھتر شک کریں گے ہم لوگ چیسا کریں گے ویسے ہوا لوگ کریں گے ہمیں دیکھ کر ان لوگ تیک لیں یہ ہونا چھہی ہے جرور ابھی آج کی جمدیشن میں دیکھا جارہا ہے بہت کم ہو رہا ہے یہ سب آگے کی جمدیشن میں ہمیں دیکھ کر منی اپنے مرفو انمیں کلام مجھ مل صح people who are موسیقی